حضور فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں آپس کے اندر محبت کرتے ہیں کس وجہ سے اس وجہ سے کہ میرا کسی پر مال آتا ہے وہ ہو جائے اس وجہ سے چلو میں بھی تھوڑے اسے اسے کروں گا وہ بھی میری محبت کرے گا اس وجہ سے مشکل کے اندر میرے کام آ جائے گا اس وجہ سے کبھی کرز کی ضرورت پڑی کرز دوں گا کوئی خاندانی تعلق کوئی رشتہ داری کوئی سلسلہ کوئی آجت اس وجہ سے فرمایا نہیں ان کی محبت کا میار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ان کے جو آپس کے اندر تعلق ہے اس کے جو بنیاد ہے وہ بنیاد رب کی محبت ہے اجتماع علیہ وتفرق علیہ حضور فرماتے ہیں کسی سے ملتے ہیں دنیا کی غرض کے لیے نہیں صرف دین کی رشتے کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی رشتے کی بنیاد پر فرمایا جب ان کا ملنا رب کے لیے جدا ہونا رب کے لیے خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا فرمایا پھر اللہ بھی تو ان کو کچھ اتا کرے گا جب رب کے لیے یہ کر دیں گے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سائے آتا فرما دے گا ایک اور روایت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ اَحَبَّ لِللَّهِ وَأَبْغَدَ لِللَّهِ وَأَعْطَى لِللَّهِ وَمَنْعَ لِللَّهِ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ الْایمَانِ میرے محبب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے محبت رکھی تو اللہ کے لیے کمال باہ محبت رکھی اللہ کے لیے اگر بوز رکھا وہ بھی اللہ کے لیے کسی کو دیا تب بھی اللہ کے لیے نہ دیا تب بھی اللہ کے لیے فرمائے جس کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے محبت کا میار بھی رب کی ازاد نفرت کا مزاج بھی رب کی شریعت کسی کو دینے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کسی سے روک لینے کی وجہ بھی یہ کہ وہ اسلام کا دشمن فرمائے جو ایسا بن گیا تو اس کا ایمان کامل ہو گیا احلیٰ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ میں دنیا سے مسلمان گیا اس شیر کی کئی جہتیں ہیں جن میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ ہم نے محبت رکھی بھی تو اسی بنیاد پر بغض رکھا تب بھی اسی بنیاد پر ہم نے کچھ دیا بھی کسی کو جان دی مال دیا محبت دی مسکراہت دی دی ہم نے دیا کچھ بچ گئے تب اللہ کے لیے کسی کے آگے گھر یوں ہکڑ گئے سیدھے ہو گئے ہم نے کسی کو آنکھیں دکھائیں کسی کو چار جملے سخت کہہ دیئے کس لیے وہ بھی اللہ کے لیے جب یہ میار بن جائے گا پھر محبو فرماتے ہیں پھر تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام اتنا بڑا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکارے گا این المتحابون بجلالی اللہ فرمائے گا کہاں ہیں دونڈا جائے گا اعلان ہوگا کہاں ہیں جو میری عزت اور جلال کی وجہ سے آپ اس میں محبت کرنے والے ہوں گے اللہ فرمائے گا آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس کے علاوہ آج کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کسی سے محبت اگر کریں تو ہماری محبت کا میار جائے ہیں وہ لالچ نہیں ہر سے نہیں کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہونی چاہیے ہاں اس محبت کی وجہ سے دین کو نفع حاصل ہوگا اس کی وجہ سے دین کا رشتہ مضبوط ہوگا اس کی وجہ سے دین کا فائدہ ہوگا یہ دین کی خدمت ہو سکے گی اور اگر بوزر رکھیں تو ذات کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے اللہ کا دشمن ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس وجہ سے رب کے محبت کے پیاروں کا دشمن ہے اس وجہ سے اس وجہ سے رکھنی چاہیے قرآن کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اب رکھنی چاہیے کیونکہ کل رب کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کر سکے مولا ہم نے نفرت ضرور کی تھی بغضر ضرور رکھا تھا نفرت ضرور تھی لیکن مولا کوئی ذاتی وجہ سے نہیں کوئی دل کی وجہ سے بوز نہیں تھا اپنی خواہش نہیں تھی لوگ مجھے شدت پسند کہتے تھے لوگ مجھے سخت کہتے تھے متشدد کہتے تھے لیکن مولا مال کی وجہ سے میں متشدد تو نہیں نہ تھا مولا میں اپنی ذات کی وجہ سے تو کسی پر سختی نہیں کیا کرتا تھا میں کرتا اس لیے تھا کہ دین پر حملہ برداشت نہیں ہوتا تھا دین کے معاملے کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا ہمیں وہ حکمت عملی نہیں آتی تھی جس سے دیر کا نقصان ہوتا تھا مولا اس وجہ سے تھا اب رب کی رحمت پر جب چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ پھر عزتوں کے تاج اتا فرما دے گا تو یہ چیز محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کر لوگے محبت کا میار بھی رب کی ذات ملو گے بھی اس وجہ سے جدہ بھی اس وجہ سے ہوگے فرمایا پھر میں رب کا محبوب اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا صحیح عطا فرما دے گا